اسلام علیکم ڈیو سوڈرین ویڈیو سوڈرین ویڈیو سوڈرین ویڈیو سوڈرین ویڈیو سوڈرین ایکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسائیمنٹ نمبر 2 سی ایس 301 پریکٹیکل ڈیٹا سٹرکچر کی ٹھیک ہے اس کے جو ٹوٹل مارکس ہمارے پاس ہیں 20 مارکس کے جو ہماری اسائیمنٹ ہے اور اس کے ٹوٹل ڈیو ڈیو ڈیٹ جو اس کے ہے ٹین جلائے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں انسٹرکشنز اس کے یہاں پہ کچھ دی ہوئی ہیں انسٹرکشنز آپ نے پڑھ لینی ہے اور آپ کو سمجھا بھی دیتی ہوں ساتھ ساتھ کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے سنیریو کی طرف جو ہمارا سنیریو یہاں پہ ہے یہ پرابلم سٹیٹمنٹ ہے آپ نے یہاں پہ سی اپی پی فائل میں اس کو سبمیٹ کروانا ہے اور اگر کوپی کی ہوئی یا فارمیٹ سے ہی نہ ہوا تو آپ کو زیرو منقص دیا جائے گا ٹھیک ہے پرابلم سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے suppose you are working on a large scale e-commerce platform آپ یہ e-commerce کے ایک large platform پہ جو ہے working کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پہ لٹ اف یوزرز ہیں اور سیملٹینیوستی سرچنگ فر پر جو کہ پرڈکٹ سرچ کر رہے ہیں کانٹینیوستی یا سیملٹینیوستی ٹھیک ہے one critical component of your problem is the recommendation engine which suggests product to users مطلب کہ ایک recommendation ہے ایک انجن کی جو لوگوں کو suggest کریں یوزرز کو suggest کریں product کی on their search history جو وہ search کرنا چاہ رہے ہیں تو اس purpose کے لئے assign a task to develop the programmer کو اپنے ایک assign task کرنا ہے that arrange the product according to their search frequency جو product کو arrange کرے گا ان کی frequencies کے لیحاظ سے ٹھیک ہے for this program you need to use a heap آپ نے اس کے لئے ایک heap create کرنی ہے data structure that keep trace of the product search frequently the parking of the system is also اس کا کام کس طرح سے ہونا چاہیے when a user جب کوئی user product search کرے تو اس کی جو search history is incremented by one جب کوئی بھی user product search کرے تو اس کی search history وہ increase ہونی چاہیے ایک element سے and add to a heap پھر اس کو heap کے اندر add کرنا چاہیے the heap is sorted by the frequency of the product searches the product with more searches appear higher up in the heap تو ہم ساتھ ساتھ اپنے پروگرام کو بھی پروگرام کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ پروگرام ہے سب سے پہلے ہمیں کیا بتایا گیا ہے ہم نے اس کی header files add کر لی پھر ہم نے ایک product add کر لی یہاں پہ یہی تھا after we have following product ہمارے پاس یہ product ہے p1, p2, p3, p4 p5, p6, p7 ہم نے کیا کیا بیلد کرنا ہے بیلد ایپ ایپ پرڈکٹ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہیپ کریئٹ کرنی ہے ایپ پرڈکٹ سب سے پرڈکٹ سرچ جب بھی ایک یوزر پرڈکٹ سرچ کرے تو اس کی جو فرکوینسی ہے وہ ایک ایلیمنٹ سے انکریز ہونا چاہیے شو اپ ڈیٹ پھر جو اپ ڈیٹیڈ ہیپ ہے اس کو شو اوٹ کروا دے شو دار ٹوپ پرڈکٹ جو اس کی پرڈکٹ میکسیمم سرچ ہیسری ہے وہ اس کو ٹوپ پرڈکٹ کو شو کروا ہے ویڈاوٹ ایمووینگ ایت اس کو ریموٹ کروا تو ایمپلیمنٹ دس یوزرکیس یووویووٹو سی پلس پلس رویڈ ہیپ ڈیٹا سرکچر جات ایفیشنٹی بیلد ہیپ اس ورل ایس سور دیم اکارڈنگ تو در فکرنسی ہم نے تو ہم اپنے اور اس کی جو آوٹپٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے آنے چاہیے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سیمپل آوٹپٹ اگر یہ ہماری جو کرنٹ پرڈکٹ ہے وہ والی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری چوائس جب یوزر بان انٹر کرے گا ٹو انٹر کرے گا اور جو تھری ہے میکسیمم فکنسی ہے وہ ہماری پیس سیون کو سیونٹین کو ٹوپ پرڈکٹ کو شو کرواے گی اور جب زیرو انٹر کرے گا تو وہ ہماری کس کو شو کرواے گی تو یہاں پہ ہمارا پاس ایک پروگرام ہے یہاں پہ ہم نے ایڈر فائلز ایڈ کر لی یہاں پہ ہم نے پرڈکٹ کر لی ٹھیک ہے پرڈکٹ کونسٹینٹ آئی ڈی سٹرنگ یہاں پہ ہم سٹور کریں گے کس کے پرڈکٹ کے نیم کو اور جو یہ ہے تو ہماری نیسیسری فائلز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پرڈکٹ کلاس یہ ہم نے ڈیفائن کی ہے اٹھائی اس میں ہم اس کے نیم کو اور فرکنسی کو سپیسیفائی کریں گے جس کو ہم ممبرز کے ذریعے ممبر فنکشن کے ذریعے ایکسیس کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے انٹ فرکنسی دے دی ہے نیم پرڈکٹ کا نیم اور فرکنسی فرکنسی ٹھیک ہے سٹرنگ یہاں پہ ہم گیٹ نیم کریں گے کونسٹینگ اور ریٹرن کو ریٹرن کر دیں گے نیم کو اس کے علاوہ پرڈکٹ گیٹ فرکنسی کریں گے اور پھر فرکنسی کو ریٹرن کر دیں گے اور پھر جب ہم نے سرچ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جب وہ سرچ کریں تو وہ ایک ایلیمنٹ سے اس کو انکریز ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم کیا کر دیں گے یہاں پہ انکریمنٹ فرکنسی انکریمنٹ لگوا دیں گے فرکنسی یہاں پہ فرکنسی میں ایک پلس ہونا چاہیے تو فرکنسی پلس پلس انکریمنٹ اوپریٹر ہم نے یوز کر لیا اس کے علاوہ پرائیویٹ میں ہم نے انیشلائز ڈیکلیر کر لیا سٹرنگ نیم ڈیکلیر کر لیا اور فرکنسی ڈیکلیر کر لیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو انکریمنٹ کروا لیا اب ہمارے پاس جو پرڈکٹ ہیپ کلاس ہے یہ ڈیفائن کری ہے ایمپلیمنٹ ہیپ ڈیٹا سٹرکچر ایمپلیمنٹ ہے یہ ایک ویکٹر کو کنٹین کرے گی جو کیا کرے گا پرڈکٹ کو سٹور کرے گا کس کے ہیپ کے اندر وائد انسٹ یہ ہمارا ایک ہیپ کلاس ہے یہ پرپلیک وائد انسٹ انسٹ کرے گا پرڈکٹ ہیپ کے اندر ہیپ پوش ہم ایڈیوز کرتے ہیں پرڈکٹ ایڈ کرنے کے لیے اور بیک پرڈکٹ ٹھیک ہے تو انسٹ فنکشن ہے اس کو ہم یوز کریں گے نیو پرڈکٹ ایڈ کرنے کے لیے یہ والا انسٹ فنکشن ہے اور جو پوش فنکشن ہے اس کو ہم کیوں یوز کریں گے جو ہمارا سیفٹ اپ فنکشن ہے ری سٹور کرے گا ہیپ کی پروپرٹی ہے کیسے سٹور کرے گا جب ہم اس کو نیو کرسر کے اندر اس کو موو کریں گے جب ہم پرڈکٹ کو پوزیشن پر ہم اس کو سٹور کریں گے یہ سیفٹ اپ ہم نے اس لیے یوز کیا اس کے سائز کو اس کی جو سائز کو نیو پرڈکٹ جب انکریز کریں گے تو اس کی پوزیشن کے ساتھ اس کو انکریز کر دے گا ٹھیک ہے اور جو سیفٹ اپ فنکشن ہے یہ ہمارے پاس یہ فنکشن ہے وائد سیفٹ اپ انٹ انڈیکس یہ جو ہمارے پاس فنکشن ہے یہ کس جس کا رسپونسیبل ہے کہ یہ منٹین کرے گا جو پروپرٹی ہے ہیپ کی کیسے کرے گا بائے موو کرے گا پورڈکٹ کو ہیپ کے اندر اس کی فرکوینسی کے لحاظ سے جیسے جیسے اس کی فرکوینسی گریٹر دن ہوگی اس لحاظ سے ون آور ٹو انڈیکس گریٹر دن زیرو اور ہیپ انڈیکس گیٹ فرکوینسی ہیپ پیرنٹ انڈیکس گیٹ فرکوینسی یہ اپنے ایسے ہی لکھ لینا ہے اور انڈیکس یہ ایک وائل لوب کا یوز کرے گا کس لیے اس کی ایم 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 یہ ایک لوب کا یوز کرے گا اس کو کمپیر کرنے کے لیے اس کی یہ وائلوپ ہم یہاں یوز کرے ہیں اس کو کمپیر کرنے کے لیے اس کی پیرنٹ سے اگر اور پھر اس کو مو سویپ کر دے گا یہاں پہ ہم نے سویپ کا یوز کیا اگر نیسیسری ہوگا ایم کو ایکوال کر دے گا پیرنٹ انڈیکس کے تو یہ انڈیکس مائنس ون ایم ایم ٹھیک جب وہ سرچ کریں گے ٹھیک ون ایلیمنٹ سے اور جو اس کے نئے پرڈکٹ ہے اس مطلب کے جیسے اس کے انپوٹ ہے اور پرڈکٹ ہیپ ویکٹر ہے ویکٹر ہم کس لئے یوز کرتے ہیں انکریمنٹ کرے گا اس کے فرکرنسی کو بائی وان سے آفٹر جب وہ میک ہیپ جب اس کو کال کر لیں گے یہاں پہ انکریمنٹ پرڈکٹ ہیپ پرڈکٹ گیٹ نیم پروپرٹی اور یہاں پہ اس کو بریک کر دے گا انٹ فرکرنسی یہاں پہ ہم نے اس کو کال کر لیا ہے ٹھیک ہے پرڈکٹ کا جو فرکرنسی کا جو وہ تھا یہاں پہ ٹوپ پرڈکٹ ہے یہ ہماری جو ٹوپ پرڈکٹ کر دے گا اس کی نیم اور ہائیس فرکرنسی ہیپ ڈاٹ فرنٹ مطلب کہ اس کی ٹوپ فرکرنسی کے ساتھ اور یہاں پہ نیچے یہ پرنٹ اور یہ سارا اس کی کرنٹ جو ہماری کرنٹ پرڈکٹ ہے اس کے ساتھ اور یہاں پہ منٹ فنکشن میں ہم نے پرڈکٹ انسرٹ یہ آئے اور اگر 3 انٹر کرے تو یہ آئے ٹھیک ہے ہم نے کروا دی ہے اور انٹ مین فنکشن میں انٹر اگر انٹر کرے گا اور اپ ڈیٹ اور اس کے اگر اپ ڈیٹ کرے گا ہم نے کرنا ہے اس کی ہائیس فرکرنسی کو کرنے کے لیے انٹر زیرو ٹرمینیٹ پروگرام جب ہم زیرو انٹر کریں گے تو ہمارا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ وائل لوب ہے آپ نے اس کو سیم ایز لکھتے نہ ہے آپ کے آرپرٹ جو ہے وہ بھرکل اگزیکٹ آئے گی ٹھیک ہے سویچ ہے اور یہاں پہ کیس ہمارے پاس ہے ہیپ کریئٹ کرنی ہے سب سے پہلے پرڈکٹ ہیپ پرینٹ ہیپ کریئٹ کرنی ہے اور اس کو پرینٹ کروار لینا ہے ٹھیک ہے اور کیس ٹو میں ہمارے پاس ہے اگر آپ جو پرڈکٹ کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ ایڈ کریں یہاں پہ ہماری آؤٹ پٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ انٹر پرڈکٹ وانٹ سرچ اور ٹائپ نو تو اگزیسٹ اس کو ہم نے پرینٹ کروانے کے لیے ہم نے ایڈ کر دیا ہے پرڈکٹ نو ایکوال تی نو پرڈکٹ ہیپ اپڈیٹ ہیپ اپڈیٹ کر دینا ہے ہیپ کو پرڈکٹ ہیپ ڈورٹ پرینٹ اپڈیٹ ہیپ اس کو ہم نے پرینٹ آؤٹ کروا دینا ہے بریک یہاں پہ بریک یہاں سویچ کا یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیس 3 ہے ہمارے پاس ہمیں ٹوپ پرڈکٹ کو پرینٹ کروانے ہے پرڈکٹ ہی ڈورٹ پرڈکٹ اگر ہم 3 انٹر کریں گے تو 3 تو ٹرمنیٹ ہو جائے گا اور ڈیفارٹ اگر انویلیٹ چوائس اگر ہم 1 2 3 یا 0 میں اس کو انٹر نہیں کرتے ہیں یا 4 کر دیتے ہیں 5 کر دیتے ہیں تو ہمارا انویلیٹ چوائس اگن ایمپلیس ٹرائے اگن تو یہ ہمارے پاس آجے گی اور وائل چوائس نوٹ ایکوال تو سیرو کرنٹ پرڈکٹ وید دیر فرکنس جو کرنٹ پرڈکٹ ہم نے ایڈ کی تھی اوپر یہاں پہ ہمیں بتائی رہے ہیں کرنٹ پرڈکٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے ایڈ کی تھی اور اگر ہم اپنی آؤٹپٹ میں دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ بھی کرنٹ پرڈکٹ وید دیر فرکنس تو یہ ہمارے پاس آگیا اور انٹر یا چوائز انٹر وان تو کریی ایپ انٹر تو سچ پرڈکٹ اپ ڈی ایٹس فرکنس انٹر 3 تو سی دا پرڈکٹ وید ہائی ایس فرکنس اور انٹر 0 ہم نے اس میں سے ہمیں ہمیں انٹر کرنا ہے اور ہیپ کریئٹ ہو جائے ہم تکیوائی سپن انٹر کر لیتے ہیں ہم انٹر کیا اور ہیپ کریئٹ ہو گئی اور ہیپ کیسے کریئٹ کرنے تھی پی سکسٹین ہے پی پی فائف سکسٹین ہے پی وان فیفتین ہے پی سیم ایس ہماری ہیپ کریئٹ ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹر کرنا ہے اور پی وان ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ تو انٹر کر دیتا ہے تو انٹر کیا تو یہ ہماری اب انٹر پرڈکٹ یو ہم پی وان پرڈک سلج کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ پی وان لکھ دیں گے تو پی وان ہم دوبارہ ٹو لکھیں گے اور پھر دوبارہ سے پی وان انٹر کریں گے تو ہمارے پاس ہمارے پاس آجے گی ٹھیک ہے یہ آگی اور اب ہم ٹھرے انٹر کر دیتے ہیں ٹھرے انٹر ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر ہم اس کو دوبارہ سے رن کر دیکھیں سٹاپ کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم ہٹ کرتے ہیں فر ایک ہم فائی کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا سوری انویلیڈ شوائز پیس رہے گی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ کا پروگرام بلکل جس طرح سے ریکوائر مرنس تھی اس کے مطابق ہم نے اس کو کریئٹ کر لیا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کہ ریکم کمینٹ کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کو آئز ٹیس لکھ لیا جائے گا اور اگر کسی کو پیل آم آم اسائیمنٹ چاہیے تو وہ کمینٹ باکس مجھے بتا سکتا ٹھیک ہے ٹھیک کیجئے سو مچ پر باتیں آئی رہے اللہ فیس